عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی حال میں آپ کو رکھوں گی با خبر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اصل صبحانی ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولیٹن کا واقعیدہ آغاز کریں گے پنو اکل میں ذہنی مریض نے گھر کے دس افراد کو قتل کر دیا جانبھا کونے والوں میں چھے خاتین اور چار بچے شامل ہیں واقعہ تھانا کینٹ کی حدود میں پیش آیا ملزم نے شوری کے وار سے تمام افراد کو قتل کیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا وزیالہ سیند نے نوٹس لے کر ریپورٹ طلب کر لی ہے افسوس ناخبر شامل کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنو اکل میں ذہنی مریض نے گھر کے دس افراد کو قتل کر دیا جانبھا کونے والوں میں چھے خاتین اور چار بچے شامل ہیں واقعہ تھانا کینٹ کی حدود میں پیش آیا اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں سکھر سے جوئن کیا ہے فیصل ارائی نے فیصل ارائی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ افسوسناک واقعہ سکھر کی تحصیل پنو اکل میں پیش آیا ہے گاؤں حالجوی شریف میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ہی گھر کے دس افراد کو انہی کے گھر کے باتی میں قتل کر دیا ہے تیز دار آلے سے اس نے دس افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذہنی مریض شخص ہے جس نے یہ اپنے ہی گھر کے دس افراد کو جس نے چھے خواتین اور چار بچے شامل ہیں انہیں چھوری کے وارث کر کے جو ہے وہ قتل کیا ہے اہلے خانہ کے مطابق اور علاقہ مکینوں کے مطابق جو ہے دو دفعہ پہلے بھی ذہنی مریض شخص کو جو ہے وہ ذہنی مرض کے باعث جو ہے وہ گدو بندر پر علاج کے لیے بیجا جا چکا ہے آج صبح یہ واقعہ جب پیش آیا تو پولیس نے جو ہے موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار تو کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تین بڑے بیٹے ہیں جوان ہیں ان کو بھی جو گرفتار کیا شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اس گنونے کام میں جو ہے ملویس ہو سکتے ہیں فیصلہ رہی یہ بتائیے گا کہ دس افراد کو قتل کیا گیا ہے چھے خاتین بھی شامل ہیں تو کیا ان کی جانب سے مضامت کا سامنا انہوں نے مضامت نہیں کی کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کل یہ صبح کے ٹائم یہ واقعہ پیش آیا کہ جب جو ہے وہ نیند میں سو رہے تھے اور پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو مریض ہے زہنی مریض اسے نیند کی نیند میں بھی جو ہے وہ چلنے کی عادت ہے نیند کے باعث اور زہنی مرض کے باعث جو ہے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور تمام افراد جو ہے صبح صویرے کے جلدی یہ واقعہ پیش آیا تو وہ سو رہے تھے اور اس نے اٹھ کر جو ہے وہ نیند کی حالت میں یا زہنی مرض کی حالت میں جو ہے وہ تیزدار آلے سے جو ہے تمام دس افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا جس میں چھ خواتین جو ہے خواتین جو میں بات کروں تو جس میں مائی اکرا مائی رکیہ مائی سوبیا مائی جانا مائی نسیم اور مائی ناس سمیت دیگر جو ہے چار بچے بھی شامل ہیں پولیس نے تمام جو ڈیڈ باڈی ہیں انہیں پوس مارٹم کے لیے سکھا سیول اسٹال منتقل کر دیا ہے اور ملزمان سے جو ہے مزید تحقیقات کا بھی اغاث کر دیا ہے تحقیقات مکمل ہونے پر جو ہے ملزمان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا فیصلہ رہی یہ بتائیے گا جب یہ حادثہ پیش آیا جب یہ واقعہ ہوا تو کیا گھر میں صرف یہ دس افراد ہی موجود تھے جن کو قتل کیا گیا بہت شکریہ فیصلہ رہی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ذہنی مریض نے گھر کے دس افراد کو موت کے گھاٹ ادار دیا جبکہ شک کی بنیاد پر ذہنی مریض کے تین بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے افسوسنا خبر شامل کریں گے نشہرہ سے نشہرہ کے علاقے اکبر پورا میں جائدات کے تناسے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چار افراد قتل ہو گئے جبکہ تین زخمی ہو گئے دونوں گروپ عدالت پیشی پر جا رہے تھے راستے میں آمنہ سامنا ہونے پر گولیاں چل گئیں افسوسنا خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نشہرہ کے علاقے اکبر پورا میں جائدات کے تناسے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد قتل جبکہ تین زخمی ہو گئے دونوں گروپ عدالت پیشی پر جا رہے تھے راستے میں آمنہ سامنا ہونے پر گولیاں چل گئیں نوشہرہ میں یہ افسوس ناک کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر علاقہ اکبر پورا میں جائدات کے ترازے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے چار افراد قتل جبکہ تین زخمی ہو گئے دونوں گروپ عدالت میں پیشی پر جا رہے تھے راستے میں آمنہ سامنا ہونے پر گولیاں چل گئیں نوشہرہ کے علاقے اکبر پورا میں جائدات کے ترازے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چار افراد قتل جبکہ تین زخمی ہو گئے دونوں گروپ عدالت پیشی پر جا رہے تھے راستے میں آمنہ سامنا ہونے پر گولیاں چل گئیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی چوڑے ماجد خٹک نے ماجد خٹک تفصیلات سے آگاہ کیجے گا جی بالکل نوشیرہ کے علاقے اکبرپورا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر جائدات کے تنازے پر مامو اور بتیجوں نے ایک دوسرے پر اندادوں فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ سے چار افراد جانبہک ہوئے جبکہ تین افراد زخمی ہوئے جانبہک افراد میں سے ایک رہیجیر بھی شامل ہے جانبہک اور زخمیوں کو میاں راشد میں موری الہسپتال پبی اور الاریچ پیشاور منتقل کر دیئے گئے پولیس سرجمان کے مطابق اکبرپورا کی پولیس موقع پر پہنچ کر ملزمان کے خلاف شاپے مار رہے ہیں اس افسوسناک واقعے سے علاقے میں خوفوہرات کی سما ہے بہت شکریہ ماجد خرٹک آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے پولیس کی جانب سے کارروائی جاری ہے جبکہ اس واقعے میں ایک راہگیر بھی جانبہک ہو گیا اور پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے شاپے مارے جارے ہیں خبر شامل کریں گے موریدکے سے جہاں پر آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد جانبہک جبکہ ایک زخمی ہو گیا امدادی سرگرمی جاری ہے حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا ہے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں موریدکے میں آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم ہوا ہے جس کے باعث دو افراد جانبہک جبکہ ایک زخمی ہو گیا امدادی سرگرمی جاری ہے حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ موریدکے میں آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم دو افراد جانبہک جبکہ ایک زخمی ہو گیا امدادی سرگرمی جاری ہے جبکہ حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا ہے موریدکے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جانبہک جبکہ ایک زخمی ہو گیا امدادی سرگرمی جاری ہے حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا ہے موریدکے میں آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم ہوا ہے جس کے باعث دو افراد جانبہک جبکہ ایک زخمی ہو گیا ریسکیو کی ٹیموں کی جانب سے امدادی سرگرمی اجاری ہے حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا ہے مورید کے میں آئل ٹنکر کا دو ٹرکوں سے تصادم جس کے نتیجے میں دو افراد جان بھاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا زخمی کو فوری طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے امدادی سرگرمی اجاری ہے حادثہ پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب پیش آیا خبر شامل کریں گے سیالکورٹ سے جہاں گمشدہ آٹھ سالہ بچی کی ناش قریبی گھر سے برامت ہوئی ہے گھر کا مالک فرار ہو گیا پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ہیں آٹھ سالہ بچی ٹویشن پڑھنے گھر سے نکلی مگر راستے میں ہی اغواہ ہو گئی تھی افسوسناک واقعہ پیش آیا سیالکورٹ میں جہاں پر گمشدہ آٹھ سالہ بچی کی ناش قریبی گھر سے برامت ہوئی ہے گھر کا مالک موقع سے فرار ہو گیا پولیس کے گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں آٹھ سالہ بچی ٹویشن پڑھنے گھر سے نکلی مگر راستے میں ہی اغواہ ہو گئی تھی سیالکورٹ میں گمشدہ آٹھ سالہ بچی کی ناش قریبی گھر سے برامت ہوئی ہے گھر کا مالک فرار ہو گیا جبکہ پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں آٹھ سالہ بچی ٹویشن پڑھنے گھر سے نکلی مگر راستے میں ہی اغواہ ہو گئی تھی سیالکورٹ سے افسوس ناخبر شامل کر رہے ہیں جہاں پر گمشدہ آٹھ سالہ بچی کی ناش قریبی گھر سے برامت ہوئی ہے گھر کا مالک موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں آٹھ سالہ بچی ٹویشن پڑھنے گھر سے نکلی مگر راستے سے ہی اغواہ ہو گئی تھی سیالکورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گمشدہ آٹھ سالہ بچی کی ناش قریبی گھر سے برامت ہوئی ہے گھر کا مالک فرار ہو گیا پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سیالکورٹ سے ٹی وی ٹوڈے کے بیورو چیف مرزا سرفراز بیک سے مرزا سرفراز تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا سیل کر دیا اور سرچ اپریشن کے لیے ڈپٹی ڈی ایس پی ڈسکا کے نگرانی میں جو انا ٹیم پر سیل لے دی اور سرچ اپریشن شیدو کر دیا اس کے واقعے میں جو انا بچی کو جو انا سام بازیاب کروا لیا گیا بہت شکریہ مرزا سرفراز آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے خبروں کا سلسلہ آکے بڑھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبیل چین کے ساتھ جڑا ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کو ماننے کو میرا ضمیر کبھی نہیں مانے گا اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے چین نے ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر رہے ہیں چین کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے بدقسمتی سے مغربی ممالک بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جانگیر ترین کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں نئے پاکستان کا مقصد کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والوں کو پکڑنا ہے سامنے آنے پر مجھے بڑا افسوس ہوا دوسرے جانب اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی دو سالہ کارکردگی ناکامی کی موں بولتی تصویر ہے تحریک انصاف حکومت نے تباہی کے سیوا کچھ نہیں دیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت نے تباہی کے سیوا کچھ نہیں دیا وقت کے ساتھ ساتھ قومی معاملات میں بد انتظامی بڑھ رہی ہے باہ شریف کا کہنا تھا کہ گورننس سے خارجہ پالیسی ہو یا معاشی پالیسی عمران خان کی قومی معاملات میں بد انتظامی بزید بڑھی ہے عبام کو اس بدترین سیاسی انجینئرین کے تجربے کی سزا مسلسل بھگتنا پڑ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دو برسوں میں عمران خان نے تاریخ کی بدترین معاشیت دی کشمیر سے سعودی عرب تک خارجہ پالیسی ناکام رہی جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں بیروزگاری بلند ترین سطح پر چلی گئی عمران خان حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر بلاول بھٹو زرداری نے تبصرہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دو سالوں میں جمہوریت ناکام انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں بلندیوں کو چھوٹی ہیں بیروزگاری جبکہ عمران خان نے ملکی تاریخ کی بدترین معاشیت دی اقتدار کے دو سالوں میں ناکام خارجہ پالیسی دی گئی کشمیر سے سعودی عربتہ کے عمران خان کی خارجہ پالیسی ناکام رہی چیرمن پیپرز پارٹی کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں اور بیروزگاری بلند ترین سطح پر چلی گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان حکومت میں کرپشن میں پہلے سے اضافہ ہوا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہم ہیں موجود آپ کو با خبر رکھنے کے لیے ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر سیاسی سماجی مارکی حالات گرد و پیش کے واقعات پر خبر اور اس سے مجھوڑے حقائق پر اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں سب پہچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بگے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کیا کشامیں کیا ہے ان کیا ہے اور کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی مٹی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شہیو کی خبر سب سے پہلے بریک کے بعد خوش شامدید لاہور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر چند گھنٹوں میں پانچ افراد کو قتل کر دیا گیا قتل کی بارداتیں چونگ سبزہزار ہربس پورا اور ناما کوٹ میں ہوئی ہیں چوبیس گھنٹوں میں اکیامن بارداتیں بھی ہوئی ہیں لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں چند گھنٹوں میں پانچ افراد کو قتل کر دیا گیا قتل کی بارداتیں چونگ سبزہزار ہربس پورا اور ناما کوٹ میں ہوئی ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں اکیامن بارداتیں بھی ہوئی ہیں لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے جہاں پر ابترین صورتحال ہے لاہور میں چند گھنٹوں میں پانچ افراد کو قتل کر دیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نسار نے شہراز نسار پانچ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے چند گھنٹوں میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل بڑا یہ خوفناک صورتحال ہے دو سال مکمل ہو گئے ہیں حکومت کے اور قتل و غارت جویں وہ پہلے سے بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں یہ صرف چھے گھنٹے جو دوران لاہور میں پانچ براد قتل ہوئے ہیں اور اکاون دکیسی کی وارداتیں ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں یہ لاہور میں سبزہزار چونگ ہربنسپورا ناماکوٹ ان میں پانچ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور چونگ میں فیکٹری کے اندر گھسکے نام افراد دیکھ رہے ہو فیکٹری مالک رمضان کو قتل کیا ہے اور وہاں سے وہ فرار بھی ہو گئے ہیں اب پولیس کے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ قاتل اگر اسلاح لے کے اتنے سریعام پھر رہے ہیں کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں دکیسی کی وارداتیں بھی کر رہے ہیں ان کی ڈالفین پیرو فورس سی سی ٹی وی کیمراز اور پولیس کا گشت جو ہے وہ کہاں ہو رہا ہے یہ سوال سی سی پیو لاہور سے بھی اور آئی ڈی پنجاب سے بھی کر رہا چاہیے بلکہ آج آپ کو یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ آج کیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس کاسم غان نے آئی ڈی پنجاب کو چند منٹ قبل طلب بھی کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ملزم جو ہے یہ اتنے آسانی سے رہا ہو جاتے ہیں آپ کی تفتیش اتنی ناقص ہے اور کرائم بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد آئی ڈی صاحب نے بقاعدہ واپس تحریری طور پر کہا ہے جسٹس آئی کورٹ کے سامنے چیف جسٹس آئی کورٹ کے سامنے کہ جیر ہم مزید اصلاحات کر رہے ہیں اور کرائم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ وہ بیان ہے جو ارتالیس سالوں سے ساٹھ آئی ڈی پنجاب میں جو ہیں وہ ہر آئی ڈی آنے کے بعد یہ ہی کہتا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے اس کے باوجود اس طرح کے وارداتیں ہو رہی ہیں کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے پولیس فورس پر یہ سوالیہ نشان اب کوئی بہت بڑا نشان بن چکے اس وقت جو ہے لاہور میں اسلے کی اتنی فراوانی ہے اور دس ہزار دفعہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے جب اس پہ عمل درامدی نہیں کروانا ہے تو اس نوٹیفکیشن کا کیا فائدہ ہے ہر جگہ پہ ہوای فائرنگ ہو رہی ہے ڈاکو جو ہیں وہ اسلے کی نوٹ پر لوٹ رہے ہیں قتل کی رہ جا رہے ہیں اب جو پانچ قتل کیے گئے ہیں پانچوں کو گولیاں ماری گئے ہیں ایک ملزم گرفتاد نہیں ہوا اگر چھ گھنٹے میں پانچ افراد لاہور میں قتل ہوئے ہیں تو یہ وزید اعظم پاکستان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے شرادل سار یہ بتائے گا لاہور کو سیف سٹی کا آ جاتا ہے یہاں پر کیمرے نصب کیا گئے ہیں کیا ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا صورت سوال ہے آپ کا یہ جو سیف سٹی کے کیمرہ ہیں وہ صرف اس حد تک مدد کر رہے ہیں پولیس کی کہ جب ان کو زوم کر کے داکو یا کاتل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آگے سے مسکرہ کر یہ کہتے ہیں کہ داکو یا کاتل نے نیلے رنگ کے چپڑے پینے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ نظر نہیں آرہا جب اس کو زوم کیا جاتا ہے یہ کیمرہ جو ہیں وہ نہ چہرہ دکھاتے ہیں نہ سرک پہ جانے والی کسی گاڑی کا نمبر ہاں یہ صرف وہ کر رہے ہیں کہ چلان کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ان کا دھیان ہے زیادہ اور باقی کاتل ڈاکو چور کوئی پکڑا نہیں جا رہا ان سیف سٹی کی مرض سے بہت شکریہ شیراز نصار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے لاہور میں چند گھنٹوں میں پانچ شرفات کو قتل کر دیا گیا جبکہ دکیتی کی اکیامن بارداتیں بھی ہوئی ہیں جو کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور سیف سٹیز کے کیمرہ بھی سوالے سے کارگر ثابت نہیں ہو رہے آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف کے دو سال مکمل کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی وفاقی وزیر اسود عمر کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے بوری خبر ہے کپتان کریس پر جم گئے ہیں لمبی ایننگز کھیلیں گے این آر او کسی کو نہیں ملے گا ملکی مفاد میں وزیراعظم سب کو ساتھ لے کر ہی چلتے ہیں اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے مشترکہ پریس کانفرس میں وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا اعتصاب انصاف میرٹ اور پسمادہ طبقے کی ترقی وزیراعظم عمران خان کا بین ہے دشمن ملک میں ناومیدی اور افراد افری پھیلانا شاہتا ہے مزید دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپوزیشن کے حکومت پر ناہلی کے الزامات کو مصرد کر دیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے عمران خان دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے سچ ہے عمران خان این آر او دینے کے لیے کسی کے ساتھ نہیں چلتے کہا عمران خان بائیس سال کی جدوجہد کے بعد وزیراعظم بنے عمران خان لمبی ایننگ کھیلنے کے لیے پرازم ہیں بہت بڑی تنقید ہوتی ہے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا عظام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈل نظام ہے اور عمران خان صاحب وہ تو سولو پلئر ہیں وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہاں بلکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے احتساب انصاف میرٹ اور پسماندہ طبقے کی ترقی وزیراعظم کا ویجن ہے شبلی فراز کہتے ہیں دشمن ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ملک میں ناامیدی اور افرہ تفری پھیلانا چاہتے ہیں کہا سیاست کا مقصد فلاحی ریاست کا قیام ہے دوسری طرف وہ سیاست ہے جہاں ذاتی مفادات کا تحفظ ہے اسد عمر اور شبلی فراز نے پی ٹی آئی حکومت کے دو سال مکمل ہونے کے بعد وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی کارکتگی اجاگر کرنے میں وزارت اطلاع اور وزارت منصوبہ بندی کا کردار اہم کرا دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کا پاکستان کو صفارتی محاص پر تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی اقدام بڑی کامیابی ہے مشترکہ پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ماضی میں لیے جانے والے کرس کے پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے حکومت نے ایکسپورٹ سے بڑھانے کے لیے مارات دیں ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی ہے پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا دوست ممالک سے مستحکم تعلقات کی پولیسی بنائی گئی افغانستان میں امن کے لیے پاکستانی اقدام بڑی کامیابی ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ ان کے دور میں وزارت خارجہ کی کارکتگی سابق ادواز سے بہت بہتر رہی انہوں نے بھارت کا پاکستان کو سفارتی محاضر پر تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام بنایا ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پولیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئیسولیشن کی طرف دھکیلا جائے سفارتی تنہائی کی طرف اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی افیکٹیو ریپیزنٹیشن کریں ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ماضی میں لیے گئے قرض کے پچاس ہزار ارب روپے واپس کیے حکومت نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مرات دیں صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے فنڈز کم کیے گئے کسی ادارے کسی وزارت کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ صفر رہی اور بیس بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے ایک سال میں آدھے ہو چکے اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا اپنے فورن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی عبدالحفیظ شیخ نے اپنی اپنی وزارت کی کارکتگی کو سابق حکومتوں سے بہتر کرا دیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے کرونا وارث کی حوالے سے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید گیارہ مریض انتقال کر گئے عموات کی تعداد چھ ہزار دو سو ایک ہو گئی مزید چھ سو تیرہ افراد میں وارث کی تشخیص سے مریض دو لاکھ نوے ہزار چار سو چوالیس ہو گئے ستا سو تنتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو لاکھ بہتر ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید گیارہ مریضوں کی زندگی نگل لی سن میں دو ہزار تین سو چھہتر پنجاب میں دو ہزار اکسو چھاسی خابر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو بیالیس بلوچستان میں اکسو انتالیس گلگل بلتستان میں باسٹھ آزاد کشمیر میں اکسٹھ اور اسلام آباد میں اکسو پچھتر مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چھہ سو تیرہ افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی پنجاب میں پچانمے ہزار سات سو بیالیس سن میں ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو تینٹالیس خابر پختونخواہ میں پینتیس ہزار چار سو ایک بلوچستان میں بارہ ہزار تین سو ستر گلگل بلتستان میں دو ہزار پانسو پینسٹھ اسلام آباد میں پندرہ ہزار چار سو بارہ آزاد کشمیر میں دو ہزار دو سو بارہ مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ چوبیس لاکھ ہو گئی ہے حالاقتیں سات لاکھ پچاسی ہزار ہو گئیں ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے موزی کرونا وارث اب تک دنیا بھر میں سات لاکھ پچاسی ہزار زندگیاں نگل چکا امریکہ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار برازیل میں ایک لاکھ دس ہزار میکسیکو میں ستاون ہزار سات سو چوہتر روس میں پندرہ ہزار آٹھ سو بہتر بھارت میں تریپن ہزار ترکی میں چھ ہزار ایران میں انیس ہزار نو سو باون افغانستان میں ایک ہزار تین سو پچاسی اور سعودی عرب میں تین ہزار چار سو ستر اموات ہو چکی ہیں برطانیہ میں اکتالیس ہزار تین سو اکیاسی اٹلی میں پینتیس ہزار چار سو پانچ سپین اٹھائیس ہزار چہ سو ستر اور فرانس میں تیس ہزار چار سو اکیامن حلاکتیں ہو چکی ہیں مریم نواز کو نیب کے دفتر جان بوچ کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے دی گئی ایڈوکیٹ سید پرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی درخواست دے دی ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز کو نیب کے دفتر جان بوچ کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے دی گئی ایڈوکیٹ سید پرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی درخواست دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کو نیب کے دفتر جان بوچ کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایسا کہنا ہے درخواس گزار کا ایڈیشنل سیشن جرڈ کو درخواس دے دی گئی ایڈوکیٹ سید فرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مکتمہ درش کرنے کی درخواس دے دی ہے مریم نواز کو نعب کے دفتر جان بوچ کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایڈیشنل سیشن جرڈ کو درخواس دے دی گئی ہے ایڈوکیٹ سید فرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی درخواست دے دی ہے مریم نواز کو نیب کے دفتر جان بوش کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے دی گئی ایڈوکیٹ سید فرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی درخواست دے دی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہماری امنواز کو نیپ کے دفتر جان بوچ کر بلوایا گیا اور پھر حملہ بھی کروایا گیا ایسا کہنا ہے درخواست گزار کا ایڈیشنل سیشن ججز کو درخواست دے دی گئی ہے ایڈوکیٹ سید فرہاد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درس کرنے کی درخواست دے دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے لاہور سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق نے علی طارق بتائیے گا درخواست دے دی گئی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درس کیا گیا ہے جی سیشن عدالت میں کیپٹن ریٹائر سفدر کی وزیراعظم عمران خان اور چیرمن نیب سمیت دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ پھر درخواست پر سمات ہوئی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کیپٹن سفدر کے وکیل جو ہیں فراد علی شاہ نے دلائل دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اداروں کو استعمال کر رہی ہے اس کیس میں پروسیوشن ٹیم بھی جو ہے بنائی گئی ہے حکومت کی اتنی توجہ ہے اس کیس میں یہ ایس پی خود پہنچے ہیں عدالت میں فراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز پر حملہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے پولیس ایس پی کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ بھی جھوٹی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلٹ پروف گاری کا شیشہ پتر سے نہیں دور سکتا مریم نواز پر حملہ کیا گیا ہے فراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس آرڈر کے مطابق پولیس کی انویسٹیگیشن اور اپرویشن میں علیدہ ہے یہ ایس اچو کو کیسے بتا چل گیا کہ یہ درخواست گرد ہے فراد علی شاہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ گاری جو تھی وہ بلٹ پروف تھی مریم نواز کو انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت بلایا گیا ہے نیب آفیس اور پھر ان پر قاتلانہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نیب نے طلب کیا تھا کہ زمین کہاں سے خریدی گئی اس پر جو نیب کی جو پروسیگیوٹر ہیں رائے مشتاق ان کا کہنا تھا کہ نیب یہ جو فراد علی شاہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن سفدر کی جو درخواست کے غلاب پروسیگیشن کے جو دلائل تھے وہ ہوئے اس پر پروسیگیشن نے یہ کہا کہ ملک کی وزیراعظم اور نیب کی عدالی کے خلاف درخواست دیکھ رہی ہے سپریم گورڈ کی جیجمنٹ ہے کہ جو شروع سے ہی جھوٹ بول رہا ہے اس پر گورڈ نہ کیا جائے درخواست بجائے میں تانہ چونکہ جو ایف آئی آ رہا ہے اس میں جو ملزم ہیں اس کو بھی نامزت کیا گیا ہے جی بہت شکریہ علی طارق آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ایڈوکیٹ سید پرہاد علی شاہ نے کہا کہ مریم نواز کے بولٹ پروف گاڑی کو ہٹ کیا گیا پتھر سے بولٹ پروف گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹ سکتا ان کے جانب سے حکومت پر کڑی تنقید بھی کی گئی ڈی آئی جو آپریشن اشفاق احمد خان کے حکم پر لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر بلیک شیشے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کاروائی کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندہ شہراز نصار ڈی آئی جی آپریشن اشفاق احمد خان کے حکم کے بعد محرم سے قبل لاہور بھر میں بلیک شیشوں والی گاڑییں جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس وقت ہم لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر موجود ہیں اور یہاں پولیس نے ایک گاڑی روکی ہے ہم گاڑی والوں سے بھی بات کریں گے اور پولیس سے بھی بات کریں گے آپ نے گاڑی پر جو ہے وہ بلیک پیپر لگایا ہویا ہے جو کہ غیر قانونی ہے آپ نے کیوں لگایا ہویا ہے یہ ایک تو دھوپ کی جو ریفلیکشن ہے اس سے بچنے کے لئے دوسرا فیملی ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں تو آپ وہ لگا سکتے ہیں وہ جو دوسرے اس کے وہ ملتے ہیں سیڈ پر یہ آپ دیکھ لیں یہ لگے ہوا ہے یہ بھی یہ در وہ نہیں رہتے بچے اتار جاتے ہیں ہم یہ دنیا روز ہم یہ پانچ دار کے یہ لگواتے رہیں یہ وجہ ہے نہیں آپ روزانہ کی بریانت پر جو ہے وہ کتنے پیپر اتار رہے ہیں گاڑیوں سے جو بھی گاڑی آتے ہم ان کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پرمٹ ہے ان کا وہ جو نہیں ہوتا ہم کے پاس ان کے شیشے کے پیپر اترو آ دیتے ہیں ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ فیملی کا جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ بلنڈری استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیپر جو ہے ان کے پاس پرمٹ نہیں تھا جن کے پاس پرمٹ ہے وہ صرف حساس گاڑیاں ہیں یا جو پولیس افسران ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جتنے بھی خائے افیشنز ہیں ان کے پاس پرمٹ موجود ہوتا ہے اور جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کی گاڑیاں جو ہے وہ ان سے بلیک شیشہ وطار رہے ہیں سار ان کا یہ ہوتا ہے کہ مختلف نویت ہوتی ہے جو ڈاکٹر بغیرہ یعنی کہ آنکھوں کے بینائی کی ویسے ان کو یعنی کہ الاؤڈ کرتے ہیں مختلف یعنی کہ جو ہمارے فیسر جن کو جو ایس او پی انہوں نے جاری کی ہے اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے یہ اور کوئی واقعی سید جی ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈی ایڈی اپریشن اشفاق احمد خان کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے کے بعد جو ہے وہ لاہور بر میں بلیک پیپر پر اپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور جو بھی گھاڑی بلیک پیپر لگا کر گزر رہی ہے خاص کر داخلی اور خارجی راستوں پر اس کے وہ پیپر اتار دی جاتی ہے لاہور میں بلیک شیشن اور بلیک پیپر لگانے والی گاریوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے بہت شکریہ شہراز نسار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم پہنچ گیا ہے لاہور میں بادلوں کی گن گھرچ آنڈی کے بعد بادل برس پڑے پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی بارش ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا بارش کا سلسلہ تین دن وقفے وقفے سے جاری رہے گا جی لاہور کے موسم کے بارے میں بات کی جائے تو ہاتھ سبح کی بارش نے لاہور کا موسم خاصا سوہانہ کر دیا ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جبکہ درجہ حرارت آج کم سے کام 24 دگری سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ 28 دگری سینٹی گریٹ رہنے تک کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب 50 فیصد تک رہے گا آج پورا دن موسم گردل اود رہنے کا امکان ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش تین دن تک مزید جاری رہیں گی اور لاہور یہ ایسے موسم کو انجوائے نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا صبح صبح ناشتے کی دکانوں پر رش سڑکیں اور ٹرافک جام ہو گئی آگے بڑھتے ہیں پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی پتنگ بازوں نے ہوا میں اڑا دی اٹیس اور لاہور میں دس افراد جان بھک ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں شراز نسار کی ریپورٹ روان سال پنجاب بھر میں اٹھتیس افراد شارق پر دور پھرنے سے جان بھک ہو گئے جبکہ تیرہ شدید زخمی ہوئے صبحی درہ حکومت سر فہرست رہا جہاں چھ بچوں اس میں دس افراد کو پتنگ بازی نے نگل لیا اور چھ شدید زخمی ہوئے پتنگ بازی کا یہ خونی کھیل آئی روز کائٹ فلائنگ ایکٹر حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے پنجاب پولیس مکمل عمل درامت کروانے میں ناکام ہے شفیق آباد میں چھ سالہ آصف شاد باغ اسلام پورا ساندہ اور دیگر علاقوں میں بھی شارق پر دور پھرنے سے چار بچے جان بھک ہوئے ساندہ میں چھ سالہ حریم فاطمہ اپنے والد کے ساتھ گھر سے جاتے ہوئے شارق پر دور پھرنے سے موقع پر ہی جان بھک ہو گئی آئی جی پنجاب نے والدین کے نام پیغام دیا ہے کہ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں شہری اپنی چھتوں کو اس خونی کھیل کے لیے کسی کو بھی استعمال نہ کرنے دیں بند روڈ پر شیرہ کوٹ گلشن راوی ساندہ جھوٹ نہیں صرف سج موبالگا نہیں صرف حقائق پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ حکومتی اقدامات اپوزیشن کے پیانات سب بتاؤں گا ٹی وی خیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنگ علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار میں آپ کو رکھوں گی باخبر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہل ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہل احتساب عدالت نے توشہ خانہ رفرنس میں سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیراسم نواز شریف کی گاڑیاں منجمنٹ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے سابق صدر کی دو بی ایم ڈبلیو اور لیکسس گاڑیاں منجمنٹ کرنے کے حوالے سے نیپ کے فیصلے کی توسیح کر دی ہے منجمنٹ کی گئی گاڑیوں میں نواز شریف کی مرسیڈیز بھی شامل ہے توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں لینے پر دائر کرپشن رفرنس میں احتساب عدالت نے عاصف علی زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں منجمنٹ کرنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کی جانب سے عاصف زرداری کی دو بی ایم ڈبلیو اور لیکسس گاڑیوں کی ملکیت منجمنٹ کرنے کے نیپ کے فیصلے کی توسیح کی گئی ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی توشہ خانہ سے لی جانے والی مرسیڈیز کی ملکیت بھی منجمنٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج سید اسگر علی نے چاروں گاڑیاں منجمنٹ کرنے کا حکم دیا ہے شراب لائسنس کیس میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزار نے نیپ کو جواب جمع کرا دیا وزیراعظم کے نمائندے عبداللہ ایڈوکیٹ نے نیپ کے روبرو جواب جمع کروایا نیپ کے جانب سے پوچھے جانے والے سترہ سوالوں کی روشنی میں جواب دیا گیا جواب دیا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا مزید جانتے ہیں شویب حاشمی کس ریپورٹ میں نیپ لاہور کے روبرو پیش ہوئے وزیراعظم پنجاب کے نمائندہ عبداللہ ایڈوکیٹ اور پوچھے گے تیرہ سوالوں کی روشنی میں جواب جمع کرا دیا گیا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار نے جواب میں کہا کہ شراب کے لائسنس کے معاملے پر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا شراب لائسنس کے اجراء میں کوئی کردار ادا نہیں کیا نیپ کی انکوائری میں لگائے گے الزامات بے بنیاد ہیں نیپ کو جواب میں بتایا گیا کہ پرنسپل سیکٹری نے سمری متلکہ فورم نہ ہونے کی بنیاد پر دوبارہ واپس بجوا دی ایکسائز کے وزیر نے متلکہ ہوتل کو دیا گیا شراب کا لائسنس محتل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے دو ہزار انیس میں متلکہ ہوتل کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ ابھی بھی زیرے التوا ہے تاہم نیجی ہوتل کے لائسنس پر آج تک ایک بھی شراب کی بوتل فروخت نہیں ہوئی شویب حاشمی ٹی وی ٹوڈے لاہور پنجاب حکومت نے پہلی سے چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے سکول نہ کھولنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد علی راست کہتے ہیں کہ پندرہ ستمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کے سلسلے میں محکمہ تعلیم کے نیجی سکول کے ساتھ مذاقرات جاری ہیں پچیس اگرست تک تحریری تجویز طلب کریں گے مراد راست کا کہنا تھا کہ پندرہ ستمبر سے سکول کھولتے ہیں تو صرف پانچویں سے دسویں تک کے بچے ہی سکول جا سکیں گے پہلی سے چوتھی جماعت تک کے بچوں کے لیے سکول نہیں کھولیں گے جن سکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں آدھے بچے ایک دن جبکہ آدھے ایک دن بلائے جائیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ہم ہیں موجود آپ کو با خبر رکھنے کے لیے ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر کر سیاسی سماج میں مات کی حرارت businessman و pil 보고 جوіш neuen ڈیٹس کے لیے چکے ڈیٹس سوارے ڈیٹس ڈیٹس موسیقا 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 موسیقا